شراب لائسنس کیس کا معاملہ نیپ نے تحقیقات کا دائرہ کار بسی کر لیا قومی احتساب بیورو نے سینئر بیوروکرات سمیت چھے افسران کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سیکریٹری سپیشلائزڈ اور سابق سیکریٹری ایکسائز نبیل ایوان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا ڈیفٹی سیکریٹی ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر افسران کو بھی بلائے جائے گا شراب لائسنس کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے سترہ سوالوں کا جواب نیب میں جمع کروایا جا چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی جواب میں کہا تھا کہ شراب لائسنس کے معاملے پر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا لائسنس کے اجرہ میں کوئی کردار نہیں ادا کیا شراب کا لائسنس دینے کا اختیار ڈی جی ایکسائز کے پاس ہے اور ماضی میں کل گیارہ لائسنس جاری کیے گئے ہیں نو لائسنس ڈی جی ایکسائز نے خود جاری کیے سال دو ہزار اور دو ہزار ایک میں گورنر نے لائسنس جاری کیے تھے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل کے لائسنس اجرہ کی پہلی سمری اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر واپس بھیجوائی اکرم اشرف گوندل نے لائسنس جاری کر کے دوبارہ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ بھیجوائی پرنسپل سیکریٹری نے سمری متعلقہ فورم نہ ہونے کی بنیاد پر دوبارہ واپس بھیج دی جواب میں سردار عثمان بزار نے کہا کہ ایکسائز کے وزیر نے متعلقہ ہوتل کو دیا گیا شراب کا لائسنس محتل کر دیا اس لائسنس کو لاہور ہائی کورٹ نے دوہراز انیس میں بحال کر دیا ہائی کورٹ کے سگنل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹر اپیل بھی ابھی زیرے التوا ہے میجی ہوتل کے لائسنس پر آج تک چلاپ کی ایک بھی بوتل فروک نہیں ہوئی ہوتل دیتامیہ نے لائسنس کو رینیو کروانے کے لیے بھی اپلائی کر رکھا ہے